ہلو اور السلام علیکم پچھلے دنوں یہ نیو سامنے آ رہی تھی کہ جلنوں کو سعودیا کا ٹکٹ نہیں مل رہا ان کے لئے یہ خوش خبری ہے کہ وہ سعودیا جا سکتے ہیں مینز ورک ویزا والے جن کے پاس سعودیا کا کامہ ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں پاکستانی اور انڈیا کے لوگ جو سعودیا کے کامے پہ ہیں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ 72 آرز کے اندر اندر سعودیا آ سکتے ہیں واپس جا سکتے ہیں وہ لوگ جیسے ہی لوگوں کو یہ بات پچھا چلی انہوں نے ٹکٹ کروانا شروع کر دی اور یہ بات بھی ان سے یہ سامنے آ رہی ہے انہوں نے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹکٹ سی پرائسز بڑھا دی ہے جو 60,000 کی اس ٹکٹ تھی اس کو 2 لیک کی بیچی جا رہی ہے اور وہ لوگ ٹکٹ ساریدنے میں مجبور ہیں کیونکہ انہیں کسی طرح بھی سعودیا پہنچنے ہیں جو سپیشلی ورک ویزا والے ہیں جو ادھر چھٹیوں پہ آئے ہیں انہیں کسی طرح بھی سعودیا پہنچنے ہیں اسی وجہ سے وہ یہ مہنگی ٹکٹس بھی خریدنے کے لئے تیار ہیں اور پچھلے دنوں تو یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ فلائٹس میں ملبل نہیں ہو رہی ہے اور اگر کوئی ٹکٹ یا کوئی فلائٹ مل بھی جاتی ہے تو اس کی پرائس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لئے فرڈ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن لوگ پھر بھی پیسے دے کر سعودیا جانے کے لئے مجبور ہیں کیونکہ انہوں نے چھٹیاں لے کر وہ ادھر پاکستان یا انڈیا آئے ہوئے تھے پر آج کی نیوز سامنے یہ آ رہی ہے جو ابھی لیٹس نیوز ہیں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے افیشلی ابھی یہ سامنے نہیں آئی ہے یہ آ رہی ہے کہ ٹونی فورش مارچ تک انہوں نے یہ ٹکٹس آگے کر دیا یعنی انہوں نے دلے کر دیا تو جو لوگ ورک ویزا والے ہیں جو پاکستانی اور انڈیا ورک ویزا والے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ فلائٹ والوں کو کنفرم کر کے پوچھیں کہ انہوں نے یہ ٹیٹ ٹونی فورش مارچ تک بڑھا دی ہے یا نہیں تاکہ ان کے لئے آگے کوئی پرابلم نہ ہو اگر انہوں نے یہ پڑھا دی ہے تو یہ ویلنگ گونڈ ہے انہوں کے لئے بہت اچھی بات ہے ورک ویزا والوں کے لئے جو پاکستانی اور انڈیا آئے ہوئے ہیں چھوٹیوں پر اور یہ میں باہر بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی تک کوئی افیشل یہ نیوز سامنے نہیں آئی ہے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے تو اسی وجہ سے ان سے گزارش ہے کہ وہ کنفرم کر لیں اور سپیشلی وہ لوگ جن کی 15, 16, 17, 18 ان میں ڈیٹس میں ٹکٹس ہیں تو وہ سپیشلی اپنی فلائٹ کنفرم کر لیں ادھر فلائٹ آفیس میں کال کر کے وہاں سے کنفرم کر لیں کہ اگر انہوں نے ڈیلے کر دی تو یہ تو ان کے لئے بہت اچھی بات ہے ورکویزہ والوں کے لئے تو سپیشلی وہ لوگ کال کر کے پوچھ لیں کیونکہ اگر وہ ڈیلے نہ ہوئی تو یہ 72 آرز کا جو ناکہ ٹائم دیا ہوا تھا وہ سنڈے کی مغرب یعنی کے مغرب تک وہ ٹائم ختم ہو جائے گا اسی وجہ سے ان سے گزارش ہے کہ وہ ضرور فلائٹ والوں کو کنفرم کر کے پوچھ لیں کہ ان کا یہ ڈیلے ہوا ہے یا نہیں اگر آپ اسران کی نیوز اور جاتے ہیں اسران کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بولے گا اللہ حافظ